السلام علیکم ارمائش آفیشل پر خوش آمدید جب بات کریں گے فروڈ کے اپسوڈ مر فائف کے پرمو کے بارے میں آج کے اپسوڈ میں آپ لوگ ان دیکھا شان کو سمرہ چھوڑنے کا فیصلہ کر دیتی اور وہ کہتا ہے کہ اس نے اپنے اس گھر میں آنے کے سارے راستے خود ہی بند کر دی ہیں اور وہیں پہ دوسری طرح اس کے ماں اپنی بہن کو بتاتی ہے کہ ہاں لٹکی آئی گی لیکن اب میں نہیں مرسی کی شان کو دیکھے وہ ڈراما کرتی ہے کہ اس کو کافی دکھالا کیسا کچھ بھی نہیں ہوتا وہیں پہ میں کافی خوش ہوتی ہے اپنے گھر میں اور تبریز بھی کافی غیاء رکھتا ہے وہیں پہ اس کے ماں باپ وہ بھی کافی خوش ہوتی ہے دونوں آتے ہیں اور وہ بھی اسلاک کا چک ان کو دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ تمہارے ایک مہنے کا خرچہ بھی نہیں ہے لیکن یہ ہماری جمعہ پونچی ہے جو کہ میں اپنی بیٹی کو دینا چاہتا ہوں اور وہیں پہ دوسری طرف جب وہ گھر آتے ہیں تو آگے سے ڈراما ہوتا ہے جی ساتھ والی گلی میں ہو گئی ہے چوڑی تو جس کی وجہ سے جو ہے وہ اپنے گہنے سارے وہاں پہ رکھ رہی ہے اور وہاں پہ مایا بھی جو ہے اپنے گہنے ان کو دے دیتی ہے تاکہ وہ رکھیں اور وہیں پہ فوتکی ہو جاتی ہے ان کے فیملی میں اور جو ہے سب کافی پریشان ہوتے ہیں وہیں پہ بھی اس ڈاک روپے کا چیک چاہیے ہوتا ہے تو مایا جو ہے وہ کہتی ہے کہ تم اس سے لے رو تو وہ جو ہے اپنا چیک جو ہے وہ ان کو دے دیتی ہے اور وہیں پہ وہ جو ہے فوتکی پہ جاتے ہیں اور جا کے جانے سے پہلے جو ہے تبریز مایا کو جو ہے وہ اس کے گھر چھوڑ جاتا ہے اور ان کو اپنی ماں اس کے باپ کو کہتا ہے کہ تم جو ہے کافی گھر میں ہی نائل اور اس کی ماں آتے ہیں جو ہے وہ اس سے کہتا ہے کہ تم رکنے کے لئے لیکن وہاں پہ نہیں رکتا وہاں سے چلا جاتا ہے نائل جو ہے وہ اپنی ماہ کو کہتا ہے کہ آپ بھی وہاں پہ جو ہے اب آنا جانا کم کریں کیونکہ ہمارا آپ وہاں پہ آنا جانا ٹھیک نہیں ہے وہیں پہ دوسری طرف جو ہے ماہا بات کرتی ہے تبریز سے اور جو ہے وہ کہتی ہے اپنی احساس کو کہ آپ پریشان نہ ہوں لیکن اس کے ماہاں جو ہے وہ کافی پریشان ہوتی ہے یہ انوالی اپسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں گے کہ ماہاں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے دوسری طرف شان بھی اور جو ہے وہ اس کی ماں سے کہتی ہے کہ تم نے اسے محبت کی لیکن وہ بار بار تمہیں چھوڑنے کی بات کرتی لیکن پھر بھی تم نے اس کی محبت میں اسے کچھ بھی نہیں کہا تو جو ہے وہ کافی پریشان اور ڈپریس ہوتا ہے وہیں پہ دوسری طرف آئے کی ماں جو ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتی ہے اور جو ہے کہتی ہے اپنی ان ان سے کہ جو ہے میری بیٹی بالکل مر جا گئی اور وہ کہتی ہے کہ جو ہے کل سارا دن جو ہے بات نہیں ہو یہاں جو ہے نمبر ہی بند ہے اور وہیں پہ وہ جو ہے پولیس سٹیشن میں جو ہے ریپورٹ کرواتے ہیں اور جو ہے دوسری طرف جب وہ گھر جاتے ہیں وہاں پہ اور وہاں پہ جا کے دیکھتے ہیں کہ چوٹنگ ہو رہی ہے تو جب وہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ میں رہا کہیں تبریس احمد کا گھر ہے کاغر صاحب کا تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہم یہ گھر جو ہے چوٹنگ کے لیے دیتے رہتے ہیں اس بات سے جب وہ ان کو بتا چلتا ہے تو وہ پوری طرح ٹوٹ جاتی ہے جب دیکھنا یہ ہے کہ جب یہ فروڈ جو ہے جب سب نے آئے گا ان کے اور کیا جو ہے تبریس جو ہے وہ اصل اس کا بتا چلے گا کون ہے کیا ہوا آپ یہ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے دے دیجئے گا